اسلام علیکم صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کس چیز کی طلب نہیں رہتی خاموشی ایک عبادت ہے فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا قدر کرو ان لوگوں کی جو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کی طرف سے توفہ ہیں آپ کے لئے فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں مگر اللہ نے ہی بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے میں پخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ قائم رہنے والا ہے اور میں اس کی طرف توبہ کرتی ہوں وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کے محسوس ہو جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو وہی اللہ ہے صرف اللہ حقیقہ در ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے اے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بری عادتوں بری کاموں بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ میری ماں کا سایہ میرے وجود پر ہمیشہ آباد رکھنا دوستی کرنا آسان ہے جیسے مٹی کو مٹی سے ڈھگنا لیکن دوستی نبھانا مشکل ہے جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہیں یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مد بنائیے دنیا جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دیجے بہت بڑی دلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو بہت بڑی عزت ہے رونا رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا ان دلوں کو سکون دے میرے مولا جن کا حال تیرے سے واقع کوئی نہیں جانتا زندگی بہت خوبصورت ہے اگر ساتھ چلنے والے منافق نہ ہوں تعریف کے مہتاج نہیں ہوتے سچے لوگ کیونکہ اصلی پولوں پر کبھی اتنے نہیں لگایا جاتا لوگ برا کہتے ہیں کہنے دیں وہ تم نے نہیں سنا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُعِزِلُّ مَنْتَشَا سبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالی خود لڑتا ہے مولا علی نے کہا محبت کا مطلب مجھے جب پتا چلا جب سیب چار تھے اور ہم پانچ تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں ربی انی مغلوب فنتصر میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما زندگی میں آدھا دو غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دو سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے ان اللہ ہمہ السابرین بے شک اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو اے میرے اللہ پاک تیرا در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بر ہو تنائی میں قرآن پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہوتا ہے اے اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو فرمان حضرت علی زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر ہم لوگ ہی اسے سمال نہیں پاتے ہیں اے اللہ سقاوت والا رزق آجزی والی عبادت بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما آمین سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے آجز رہیں اصل رہیں اور حقیقی رہیں پتہ ہے مان رکھنا کسی کہتے ہیں خود کو مار کر دوسروں کے لیے زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں لوگ جو مرضی بولتے رہیں میرا اللہ مجھے صبر عطا کرتا ہے بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈوننا فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دلوں میں لفظوں میں اور دعاوں میں اے عزت دینے والے رب ہمیشہ ان لوگوں کے شرط سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری بنایاں پھیلا دیتے ہیں ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسروں کی نیکیوں پر نظر رکھو دل ہمیشہ صاف رکھو نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے چیزیں اپنے کمائے ہوئے بیسوں سے خریدیں سارے شوق خود ہی ختم ہو جائیں گے سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں مضبوط لڑکی بنو جسے پیار کے علاوہ اور کوئی ندیو